ہیلو فرینز ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل فائٹ فور ہیلتھ دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اچھے سے ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں پھر حاضر ہوں ایک بہتی زبردست اور بہتی شاندان نسکے کے ساتھ دوستو یہ ہے نسکہ خاص کر ایسے لوگوں کے لیے ہے جو نوجوان شادی سے پہلے ہی اپنی جوانی کو برباد کر لیتے ہیں یعنی بہت زیادہ حاصل میتون کر چکے ہیں ایسے لوگ جس کی وجہ سے ویری بہت زیادہ پتلہ ہو گیا ہے ویری پانی کی طرح پتلہ ہو گیا ہے پیشام میں دھات جانے لگی ہے پیشام سے پہلے ہی دھات کا قطرہ جانے لگتا ہے ایسے لوگوں میں بہت زیادہ کمزوری آ جاتی ہے نائٹ فیل بہت زیادہ ہوتا ہے کبھی کبھی تو رات میں سوتے ہیں اور بینہ سپنے کے ہی نائٹ فیل ہو جاتا ہے ایسے لوگوں میں مردانہ کمزوری بے پناہ آ جاتی ہے دوستو جس کی وجہ سے کمر میں درد رہنے لگتا ہے ہاتھ پاؤں میں درد رہنے لگتا ہے اور شریر بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے چلنے پھننے میں بھی چکر آنے لگتے ہیں اڑتے ہیں تو آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا جاتا ہے دوستو ایسے لوگوں میں پینس متاناؤں کمانے لگتا ہے جس کی وجہ سے اسٹریس کی بھی سمجھ سے ہو جاتی ہے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت زبردست والا نسخہ بتاؤں گا دوستو اس نسخے کو کھانے کے بعد آپ کے اندر دس مردو والی طاقت آ جائے گی انشاءاللہ دوستو یہ ہے نسخہ بے پنا مفید ہے اور فائدہ بھی دوستو بہت جلدی کرے گا انشاءاللہ اگر دوستو آپ کے اندر ویر یہ کم بنتا ہے پینس میں ڈھیلا پنا گیا ہے پینس متاناؤں ٹھیک سا نہیں آتا یہ نائٹ فیل بہت زیادہ ہوتا ہے پیشام میں بہت زیادہ تھا جاتی ہے بدن میں بہت زیادہ کمزوری آ گئی ہے آنکھوں کے نیچے بلیک سرکل پڑ گئے ہیں چہرہ پیلا ہو گیا ہے چہرے پر دوستو یہ ہے نسخہ نکھار لائے گا دوستو اس نسخے میں آپ کو صرف اور صرف چار چیزیں لینی ہے دوستو نسخے کو بتانے سے پہلے جو میرے دوست چینل پر نئے ہیں وہ میرے دوست چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئے گی نہیں بھی دبا دیں جس سے میری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے دوستو نسخے کو دوبارہ سے سن لیجیے میں آپ کو دوبارہ بلتا ہوں دوستو جو آپ کو لینے ہیں سالہ مصری پچاس گرام سفید موسلی سو گرام تخم پہ ریحان پچاس گرام اور اشوگندہ پچاس گرام دوستو چاروں چیزوں کو آپ کو لینا ہے یہ آپ کو کسی پنساری کے یہاں پر مل جائیں گی دوستو اچھی کوالیٹی کے لیے اور دوستو ان کو لینے کے بعد ان کو کسی مکسی میں پیس لینا ہے یا کسی ہامندست میں آپ کو پیس سکتے ہیں دوستو اس کو پیسنے کے بعد جب اس کا پورڈر بن جائے آپ اس کو کسی کانچ کی شیشے میں رکھ لیں اب دوستو اس کو کھانا کیسے میں آپ کو بدایتا ہوں دوستو ایک ٹی سپون رات کو سوتے ٹائم دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور دوستو ایک ٹی سپون صبح کو خالی پیٹ دودھ کے ساتھ استعمال کریں دوستو دو مہینے تک لگتار آپ کو اس نسکے کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آٹھ دن کے اندر یہ آپ کو اس نسکے کا ریزلٹ پتہ چل جائے گا اور دوستو آپ کے اندر بہت زیادہ مردانہ طاقت آنے لگے گی لیکن دوستو ہستمیتن بلکل نہ کریں اگر جب اس نسکے کو استعمال کریں تو ہم بستری بھی نہ کریں انشاءاللہ ساری پروبلم ٹھیک ہونے لگیں گی اور دوستو نامردی کی جو سمسیہ آگئی ہے ایریکٹائل ڈسپنشن جس کو ہم کہتے ہیں ایریکٹائل ڈسپنشن کی پروبلم بھی دوستو اس کے استعمال سے بلکل ٹھیک ہو جائے گی تناہوں کی کمی جو رہ ہو گئی ہے دوستو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی جو پینس میں بلٹ سرکولیشن کم ہو گیا ہے زیادہ ہستمیتن کی وجہ سے جو نسے بلوک ہو گئی ہیں دوستو نسے بلوک جو ہو گئی ہیں وہ بھی کھل جائیں گے انشاءاللہ اور جو پینس چھوٹا ہو گیا ہے زیادہ ہستمیتن کی وجہ سے دوستو پینس بھی لمبا ہو جائے گی انشاءاللہ اور چہرے پر رونا کھائے گی کمر کا درد یا پیشام میں دھا جانے کی جن کو پروبلم ہے دوستو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی نائٹ فیلد اگر بہت زیادہ ہوتا ہے دوستو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر کہا جائے تو دوستو مردوں میں ہونے والی ہر طرح کی سماسی آئے اس نسکے کے استعمال سے بلکل ٹھیک ہو جائے گی مردنا طاقت بے پناہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ اور جو ویریہ میں شکرانوں کی کمی ہے دوستو شکرانوں بھی بڑھ جائیں گے اگر آپ کا ویریہ بہت زیادہ پتلہ ہے دوستو ویریہ بھی بہت گاڑا ہو جائے گی انشاءاللہ تو دوستو اس نسکے کو ضرور استعمال کریں اور دوستو خاص بات دیئے دھیان لگنی آپ کو جب اس نسکے کو استعمال کر رہے ہو دوستو آپ تو پریز کا آپ کو خاص خیال لگنا ہے خاص کر پیٹ کا پیٹ میں قبض نہیں ہونے دینا ہے پیٹ میں قبض ہوگا تو دوستو یہ دوائی بلکل فائدہ نہیں کریں گی کیونکہ دوستو پیٹ میں قبض ہونے سے کوئی بھی دوائی فائدہ نہیں کرتی خاص کر آئیر ویڈی تو دوستو پیٹ کا خاص خیال لگیں اور دوستو تلیبونی تیز مسالے در کھٹی چیزوں کو بھی پریز کریں پیزا برگر یہ بلکل نہ کھائیں باہر کا کھانا بلکل نہ کھائیں دوستو آوائیڈ کریں اگر آپ کسی بھی بیماری سے پریشان ہیں ترہ ترہ کی دوائیہ کھا کر تک چکے ہیں آرام نہیں ملتا تو دوستو اس خین پر دے گئے ہیں ہمارے وارسپ نمبر پر آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یا وارسپ پر میسیج بھی کر سکتے ہیں دوستو زیادہ جانکاری کے لئے آپ ہمیں کمنٹ کر کے ہی پوچھ سکتے ہیں دوستو میری ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کریں